اسلام علیکم جی مائی وائٹی فیملی آج ہوئی ہے کراچی میں بارش اور بارش کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین منظر آپ کو نظر آرہا ہے کراچی کا موسم اتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور اس خوبصورت موسم کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کوئی شیئر کیا جائے تو چلیں جی باتیں کرتے ہیں چلیں کراچی کا آپ کو یہ خوبصورت بیدر دکھانے کے بعد بات کرتے ہیں پہلے آپ لوگ کر لیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا بات کریں گے کمل سلکر نین اور ساتھ میں سہر سمی کی شادی کے حوالے سے سہر اور سمی جن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے ہیں ٹک ٹاک پہ بول چینل پہ اس کے علاوہ سمی کو تو نہیں سہر کو اس کے علاوہ ہم نے ان کو دیکھا سنیک ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ ان کا ایک چینل بھی ہے جو کہ دونوں چلا رہے ہیں سہر سمی جن کا نکاح ہو چکا ہے تقریباً ایک سال ہونے والا ہے ان کے نکاح کو اور کمل زلکر نین جن کی شادی کو تقریباً تقریباً ڈیڑھ سال تو ہو ہی گیا ہے اور اب ماشاء اللہ سے ان کی ایک بیٹی ہے ایزل کیوٹ سی تو یہاں پہ کمل اور زلکر نین سمی اور سہر کے بارے میں مکس بات کریں گے سہر اور سمی جن کی اب ریسنٹلی ہونے والی ہے شادی اور شادی سے پہلے آپ کو پتہ ہے شادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں شادی کی شاپنگز کی جاتی ہیں کپڑے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں یہی ہمارا کلچر ہے اور ہم نے یہی کام کرنا ہے ہمیں دینا ہے کچھ گوڈ ریاکشن اور جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا برا لگے گا ہم دیں گے وہاں پہ بیٹ ریاکشن بیٹ ریاکشن تو نہیں کہیں گے گوڈ ہی ریاکشن کہیں گے سب سے پہلے تو میں سہر اور سمی کو کہنا چاہوں گی کانگریجلیشن فور یور میریج اور اب کمی یعنی ہونے والی بیسے تو ماشاءاللہ جو ہمارے اسلامی حساب سے نکاح ہو چکا ہے یہ ہسپنڈ وائف ہے لیکن اب جو بیسک چیز ہے جس کو رخصتی کہا جاتا ہے اب اس کا وقت آنے والا ہے اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ بات بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زلکرنین اور کنول کس طریقے سے سہر اور سمی کی شادی کی ڈانس پریکٹس کر رہے ہیں ویسے تو اب ہمارے کلچر میں بھی یہ سب ایٹ ہو گیا ہے جی شادی سے پہلے تمام لڑکے لڑکیاں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور ڈانس کی پریکٹس کرتی ہیں ہلا گلا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی میریجز میں بھی اب یہ سب کچھ ہونے لگا ہے یہاں پہ ہمیں ساسا زلکرنین انٹرٹین بھی کر رہے ہیں اب اس بات کو ہم کیا کہیں اچھا یا برا یہ تو ہم کیا نہیں سکتے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں لہنگا ڈسائٹ ہو رہا ہے کمل ان کی ہیلپ کرنے کے لیے زلکرنین اور کمل بھی ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سہر کتنی پیاری لگ رہی ہیں مطلب پیاری سے مراد ان کا ڈریس ابھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور سہر ساتھ اپنے ہونے والے مطلب ہونے والے کیا ہو چکے ہیں ان کے حزبن نکاح ان کا ہو چکا ہے بہت پہلے ہی ایک سال ہونے والا ہے ان کے نکاح کو اور ان کا کلہ اور شہروانی پسند کی جا رہی ہے شہروانی کی جگہ جہاں پہ سامی اپنے لیے کچھ نئے ٹرنڈنگ چیز دیکھ رہے ہیں جو آج کل ان ہے بہت زیادہ ہمارے پاکستانی میریجز میں اس کو ویس کوٹ کہا جائے یا کیا کہا جائے اور یہاں پہ ابھی کلہ اس کے ساتھ ڈیسائٹ نہیں ہو پا رہا تھا اور یہ ہماری آج کل کی شادی تیاریاں جی تو مائی وائٹی فیملی آپ لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ کمل اور زلکر نین کس طریقے سے ڈانس پریکٹس میں سہر سامی کے ساتھ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ دلہ دلہن جو ہے وہ شرمائے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور سب کو دیکھا کرتے تھے ڈانس کرتے ہوئے یہی کچھ میری شادی میں بھی ہوا تھا اور بہت سے ہمارے لوگوں میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے لیکن چکے اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ شادی میں لڑکا لڑکی جن کی شادی ہیں انہوں نے تو مستلی ڈانس کرنا ہے اور بات میں ان کے سارے جو ان کے رشتدار ہیں ریلیٹیوز ہیں کزنز ہیں اور فرنڈز ہیں ان سب نے بھی پارٹسپیٹ کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سہر کے ساتھ ان کی ایک فرنڈ تھی کزن تھی بھائی تھے اور اس کے علاوہ سمی بھی وہاں موجود تھے سہر اور سمی اپنی شادی کے لیے میندی فنکشن کے لیے ڈانس کے پریکٹس کر رہے تھے اور کمل زلکرنین بھی ان کو انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا اور زلکرنین نے ہمیں بڑا فن کروایا بہت ہسی آئی بہت مزایا ویسے بھی زلکرنین ہمیشہ ہم لوگوں کو ایسے ہستہ مسکراتا رکھتے ہیں انجوائے کرواتے ہیں اپنے ولوکس کے ذریعے اور اس کے علاوہ اپنی ٹک ٹاکس اور اس کے علاوہ شارٹس کے ذریعے تو اللہ پاک ان کی جوڑی کو دونوں کی جوڑیوں کو سلامت رکھے خوش رکھے بیس ویشز فور منتہاز ریکشن فرم منتہاز ریکشن اور آپ لوگوں کو میرا یہ ریکشن کیسا لگا کیسا آپ کو پسند آیا بس یہاں پہ ایک چھوٹی سی تنقید کرتے ہوئے چاہوں گی کہ اب جو ہمارا یہ کلچر چل پڑا ہے ڈانس کا تو یہ تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لڑکیاں لڑکیاں تو چلو کر سکتے ہیں ڈانس لیکن ہماری جو آج کل کی جو نسل ہے آج کل کی جو جنریشن ہے یہ سب کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے مطلب ہمارے فنکشنز اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تھے بس لڑکیاں بیٹھ کے ڈھولک پہ گانے بجانے کیا کرتی تھی لیکن اب جو یہ ڈانس کا کلچر جو ہم نے باہر سے لوگوں سے پک کر لیا ہے فورن کنٹریز سے انڈیا سے یہ سب ہم نے پک کر لیا ہے تو اب ہم لوگوں نے بھی اپنے اسلامی کلچر میں اس چیز کو ایڈ کر لیا جبکہ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ان چیزوں کی ممانیت ہے اسلام میں منع ہے کہ آپ کی بیٹی اس طریقے سے نہ ناچے بڑک کیا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں نیک اداعیت دیں اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے باقی میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گی بس best wishes دینا چاہوں گی I hope کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹے سی reaction ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری چھوٹے سی reaction ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو please چینل کو subscribe کریے گا ویڈیو کو like کریے گا comments کرنا مت بھولیے گا ہو سکے تو share بھی کر لیجے گا میں لیتی ہوں اس reaction سے اجازت اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ